ہیلو فینڈز ویلکم بیک ٹو دی چینل دوستو پنجاب نیشنل بینک کے بارے میں ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرش ٹیم دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیچے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل جائے کریں گی دوسری چیز کہ اگر آپ ڈیویٹ اکاؤنٹ یا ریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لین کا آپ کے لیے دیا گیا ہے دوستو پنجاب نیشنل بینک آج 37.35 کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 37.40 کا ہائی بناتا ہے اور 36.70 کا لو بنا ڈالتا ہے ٹوٹل وولیم ٹیٹ کرتا ہے 25.1 ملین شیئرز نیسی کے اوپر اگر ہم بارکیٹ کیب کی بات کریں تو 40.465.0 کرو روپے ہے اگر ہم بات کریں اس کمپنی کے 200 دینوں کے ایوریج وولیم کی تو دیکھئے گا آپ چوک جائیں گے اس کو بھی دیکھ کر کے دوستو 52.9 ملین باپرے باپر اگر ہم بات کریں اس کمپنی کے سیکٹر کا پی ریشیو بینکنگ سیکٹر کا تو 17.97 ہے چلیے بات کرتے ہیں اس بینک کے شیئر کے بارے میں تو دیکھئے یہ بینک کا شیئر جو ہے آپ کو تھوڑا سا گھنونا لگ سکتا ہے کیونکہ جس طریقے کی اس کی پرفارمنس ہے واقعی میں ایریٹیٹنگ ہے دوستو لاسٹ کے کئی سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مومنٹم آئی ہی نہیں رہا ہے کوئی مومنٹم آئی ہی نہیں رہا ہے کوٹر فور کے ارننگ جب اس نے پوسٹ کیا تھا اس کے بعد بھی تھوڑا بہت مومنٹم دکھایا لیکن وہ مومنٹم اس کو اوپر لے کے جانے میں کامیاب نہیں ہوا اور کوٹر ون میں اتنی اچھی پروفیٹ آفٹر ٹیکس لے کے آیا بینک اس کے باوجود بھی مومنٹم ملنے کے بجائے اس میں ڈاؤن فال دیکھنے کو ملنا ہے تو اتنی بیٹ اس کی جو چال ہے اس کی جو چال ہے اتنی زیادہ گندی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کمپنی کے شہر سے ایک طریقے سے گھنونا اس کو بولتے ہیں گھنونا شبت کا یوز کرتے ہیں دیکھئے بعد آپ کو بالکل سچ ہے کہ یہ ایریٹیٹنگ ہے فرسٹیٹنگ ہے اور یہ آپ بھی ایریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے بلکل یہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن ایک ایک چیز ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ اسے گھنونا رجورو جروج بول رہے ہیں لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں بہت سے لوگ مال بھی اٹھا رہے ہیں آئیے دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر صاف صاف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایف آئی آوز اور ایف پی آئیز یہاں پہ بڑھ کر کے دوستوں چار پہلے تھے اب بڑھ کر کے دوستوں دس ہو گئے کوارٹر ون کے اندر میوچل فرنس کی ہولنگ پہلے 0.92 پرسن تھی اب بڑھ کر کے 2.38 پرسنٹ ہو گئی ہے نمبر آف میوچل فرنس سکیمز سے بات کریں 23 سے بڑھ کر 26 ہو چکی ہیں ایف آئی آئیز انسٹیٹوشنل انویسٹرز کی بات کریں یہاں پہ تو انہوں نے اپنے ہولڈنگ کو 12.02 پرسنٹ سے بڑھا کر کے 13.78 پرسنٹ کر لیا دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے 73.2 پرسنٹ جون کورٹر کے اندر پرموٹرز کے ہاتھ میں ہولڈنگ ہے جس میں سے 60.74 پرسنٹ کی ایسے داری کو انہوں نے لک کروا رکھا ہے مارچ کورٹر کے اندر ان کے پاس پرموٹرز کے پاس 76.9 پرسنٹ کے ایسے داری تھی دیکھ سکتے ہیں دوستو لوگ اندر ہی اندر اس کو بائنگ بھی کر رہے ہیں اور آج 17 آگست 2021 کی ڈیلیوری کی بات کریں تو ڈیلیوری دبا کے اٹھائی گئی ہے گیاوٹ میں لوگوں نے مال کو لپکنے کی کوشش کری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر 17 آگست 2021 کو ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں 41.8 پرسنٹ کی ٹوٹل ڈیلیوری اٹھائی گئی ہے 17 آگست 2021 کے دن جانب نیشنل بنک کو لے کر کے میرے حساب سے آپ سب لوگوں کو نیچے کی لیولز پر ایوریجنگ کرنا چاہیے جیسے مان لیچے آپ بھی نہ کریئے مان لیچے اور گراؤٹ ہے اتنی تھوڑی بہت گراؤٹ چلتی ہے اتنی گراؤٹ پر آپ کو زیادہ پینک نہیں کرنا چاہیے مان لو کہ یہ گرگر کے 38 29 27 تک آجاتا ہے مان لو مان لے میں کیا جاتا ہے اس کیس میں آپ اس میں جو ہے ایوریجنگ کریے گا ابھی آپ کو میں بلکل نہیں کروں گا مان نہ کروں گا کیونکہ اتنی اوپر نیچے چڑا اتار چلا لگا رہتا ہے تو اتنا پینک نہیں کرنا ہے ہی آپ کو ایریٹیٹ جروچ کر رہا ہوگا کیونکہ اس کی چال ہی بہت گندی ہے دوستوں یہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے دیکھتے ہیں پورے بینکنگ سیکٹر کی آحلت خراب ہے پین بی کوئی نیا نہیں ہے اس میں سے اور سرکاری بینکوں کی آحلت تو ایسے بھی خراب رہتی ہے آپ کو اچھے سے پتا ہے تو دوستوں آگے دیکھتے ہیں کچھ اپڈیٹ ہم لوگ دیکھیں نیرو موڈی کے اور لے کر کے ابھی تک کچھ بھی زیادہ ڈیولپ ہوتا ہو اور نجر نہیں ہے سب گوم گوم کر کے زیرو بڑا زیرو ہو رہا ہے اور کچھ سچائی یہی ہے کہ نیرو موڈی واپس دیش میں جب تک آئے گا نہیں جب تک اس کی پرابورٹیز کو جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے سب کہانیاں ہیں آج سٹوری بنتی ہے کل فنیش ہو جاتی ہے کل پھر بنتی ہے پھر نیکس ڈیو فنیش ہو جاتی ہے بس یہی چلتا ہے سمجھ رہے میری بات کو تو جب تک کچھ مٹریلائز نہیں ہوتا ہے فائنل تب تک ہم اس کو کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں لیٹس ہی کیا ہوتا ہے اپنا خیار لکھئے see you next time with next video take care